اسی طریقے سے امام حاکم رحم اللہ اپنی کتاب مصدرک حاکم میں اور امام طبرانی رحم اللہ اپنی کتاب موجم طبرانی کبیر کے اندر حضرت زید ابن حارثہ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے غلام آزاد کیے ہوئے بلکہ ایک اقتحاد ہے کہ آپ نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا تھا انہیں لوگ زید ابن محمد کہا کرتے تھے بعد میں موقع ملات ان کی تھوڑی سیرت آپ کے سامنے ہو سکتا ہے کہ اس سیرت کے درست کے دوران آئے وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار بیت اللہ شریف کا تواف کر رہا تھا تو عرب کے لوگ جب بیت اللہ شریف کا تواف کرتے تھے تو جہاں حضرِ اسوت کو چھوٹے اور چومتے تھے وہیں زمزم کے پاس اساف اور نائلہ جو یہ بت رکھے تھے پھر اس کے بعد انہیں اٹھا کر انہوں نے صفا اور مروہ پر رکھ دیا تھا تو ان کو بھی چھوٹا کر دی تھی کہا ایک بار میں آف صلی اللہ علیہ وسلم تواف کر رہا تھا تو ہم نے بھی اسے چھو لیا آپ نے فرمایا لا تمسح اسے چھوو نہیں لیکن ظاہر بات ہے مجھے ابھی اتنی تمید نہیں تھی نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی توحید کی دعوت دینی شروع کرتے ہیں ابھی آپ کو نبوت ملی ہی نہیں تھی فطری طور پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ ان بتوں کی پوجہ نہیں کیا کرتے تھے تو کہا جب دوبارہ میں اس چکر پر پہنچا میں دوسرے چکر میں اس جگہ پر پہنچا پھر میں اس کو درہا چھوو دیکھوں آپ کیا کہتے ہیں تو کہا پھر ہم نے چھو لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف غصے سے دیکھے اور کہا کیا ہم نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا کیا ہم نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے ہم نے کبھی بھی کسی بدھ کو نہیں چھو لیا اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بدھ کو چھوے تک نہیں ہے پوجہ کرنے کے بعد تو دور کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سر پراتے